محمد اور محمد کی جماعت کے غلامو غلامو کوئی کمال نہیں آپ کا نہ ہمارا ساری مہربانی ربِ اصحاب محمد کی ہے کہ اس ذات بابرکات نے فتنوں کے زمانے میں ہمیں اس ایمانی روحانی محفل میں آنے کی جماع ہونے کی سننے سنانے کی توفیق بخشی ہے دعا ہے ربِ اصحاب محمد ہر حاضر کی حاضری قبول منظور فرمائے اے اپنے منتظمین معاونین جنہوں نے اس روحانی ایمانی محفل میں اپنا حصہ ملایا مبارک بات پیش کرتا ہوں بہادرو صحابہ غلامو اور محفل میں شریک ہمارے نوجوان بھائیو بہنو بیٹیو یہاں نہ ہم اپنی مرضی سے آئے ہیں نہ کوئی آسکتا ہے اوپر والے نے ایک ایک کوچنا ہے کہ فلان کا بیٹا فلان جا سکتا ہے ہم جیسے ہزار ملاقوں باہر پھرتے ہیں مگر ہمیں اللہ نے چنا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے جتنی دیر بھی ہم یہاں اللہ رسول اور محمد کے صحابہ کی بات کریں گے آپ نے محبت کے ساتھ سننا ہے ابھی وقت بھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم کوئی شک کر سکیں کہ آپ تھکے ہوئے ڈی جی خان آقا سے محبت کرنے والوں کا شہر ہے آقا کے یاروں سے محبت کرنے والا شہر ہے بہت شریف اللہ رسول کی بات کرنے والوں کا شہر ہے اللہ تعالی ہمیں محبت رسول عشق رسول اور حب صحابہ کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اسٹیج پر علماء بیٹھیں قرآن ازام اور ہمارے سامنے بھی بہت سے چہرے علماء کے قرآن کے ہمارے بزرگوں کے مختلف شعبہ زندگی کے دوسر نظر آ رہے ہیں اللہ ہر ایک کی حاضری قبول فرمائے ہم تھوڑی دیر آپس میں باتیں کریں گے حمد کی صورت میں نات کی صورت میں ملقبت کی صورت میں ساری باتیں ہم انشاءاللہ میٹھی میٹھی کریں گے آپ میٹھا میٹھا سبحان اللہ کہیں گے انشاءاللہ رقیب خام خاص زور لگاتے ہیں اللہ تعالیٰ عقیدہ تحوید پر ہمیں دوام نصیب فرمائے اللہ ختم نبوت کا وفادار رکھے محمد کی یاروں کا وفادار رکھے سفر شروع کرتے ہیں میں نہ شائر ہوں نہ عدیب ہوں سبق کی کچھ لینے ہیں جو میں آپ کو سناوں گا کوئی بات آپ تک پہنچے التماز ہے جیجی خان پڑے لکھے لوگوں کا شہر ہے باشوف لوگوں کا شہر ہے اور مذہب سے پیار کرنے والوں کا شہر ہے میری کوئی بات آپ تک پہنچے سبحان اللہ یہاں تک نہ پہنچ سکے اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ کر تو ضرور کہیں گے انشاءاللہ یہاں تک آواز آئے تو کیا بات نہ آسکے تو ماشاءاللہ لیکن کہنی ضرور ہے اور نقد کہنی ادھار نہیں چلے گی کہیں گے سبحان اللہ بہادروں برکت کے لئے اللہ کا نام بلند کریں نعرے کا جواب دینے کا عدب یہ ہے کہ ہاتھ بلند آواز بلند جواب دینا ہے اللہ اکبر نعرہ محمدی ہاتھ بلند کا تھوڑی دیر سستی آپ چھوڑ دیں گے نعرہ محمدی دیوبندی بولے بریلوی بولے اہل عزیز بولے نعرہ محمدی نعرہ صحابہ اللہ اکبر نعرہ صحابہ تاج و تخت و ختم نبوت تاج دار رسالت ذات مصطفیٰ کمالات مصطفیٰ جماعت مصطفیٰ شان صحابہ نام صحابہ صحابہ والی بولے شان صحابہ نظریں اٹھا کے بولے شان صحابہ سینہ اتان کے بولے شان صحابہ نام صحابہ پیغام صحابہ صداع صحابہ دفاع صحابہ اسلام دینی مدارس دینی جماعتیں اولیاء اللہ اسلامی پاکستان تو سنسارے یا ایک اور قرآت کے مطابق توسی سارے میک اللہ اچھا اللہ اللہ درود پاک باواز بلند سواب کی نیت سے کوئی زبان محروم اور خالی نہ رہے باواز بلند اللہ 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 انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ 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 اس کے دل پیچھو آ جائے ماننے والا یا کوئی منکر یا کوئی منکر جھولیاں سب کی بھر دیتا ہے جو چاہتا ہے کر دیتا ہے جھولیاں سب کی بھر دیتا ہے جو چاہتا ہے کر دیتا ہے چڑیوں کو بالوں پر دیتا ہے اللہ کی ہم کے سجدے کے بعد ہم چلیں گے ناست کی ایک حاضری ہے اردو میں سنیں گے ارز کروں گا کہ ساری دنیا ہے دیوانی آپ کی ساری دنیا ہے دیوانی آپ کی اس قدر سیرت سوہانی آپ کی ساری دنیا ہے دیوانی دنیا ہے دی جی خان والونات صرف پڑھنا سواب نہیں سننا بھی سواب ہے صرف سننا سواب نہیں پڑھنا بھی سواب کو بے شک میں وڈا مول بھی تو نہیں ہوں لیکن نکے نکے چھوٹے چھوٹے مسئلے میں نے بھی یاد کی ہو میرے ساتھ آواز میں آواز ملا کے بولیں آقا ساری دنیا ہے دیوانی آپ کی ساری دنیا ہے دیوانی آپ کی اس کا شکرہ نہ آدھا کیسے کریں اس کا شکرہ نہ آدھا کیسے کریں بخشی جس نے نات خانی آپ کی ساری دنیا ہے دیوانی آپ کی دیوانی آپ کی کل جو تھے گمراہ حادی بن گئے کل جو تھے گمراہ حادی بن گئے کل جو تھے گمراہ حادی بن گئے مل گئی جب نگہ بانی آپ کی ساری دنیا ہے دیوانی آپ کی نارے دو زخی کا وہ بانی دھن گیا نارے دو زخی کا وہ بانی دھن گیا بات جس نے بھی نہ مانی نارے دنیا بت hack دیوانی آپ کی ساری دنیا ہے دیوانینا صحابہ والے بیٹھیں صحابہ والوں میرے دل کے پاس آکے نات کے سفر میں ایک شیر سننا قلبِ مومل کی صدا ہے با خدا قلبِ مومل کی صدا ہے با خدا ہر صحابی ہے نشانی آپ کی ہر صحابی ہے نشانی آپ کی پڑھئے آقا ساری دنیا ہے دیوانی آنی مشورہ دیں تھوڑا سا کڑوا ہے پڑھیں آپ لوگ کھانا کھا کے آئے ہیں یا جا کے کھائیں گے شیر تھوڑا سا کڑوا ہے اگر آپ مشورہ دیں پڑھتے ہو برنا موٹی موٹی باتیں کرتے ہیں پڑھ دو اجازت ہے لیجی خان کے صحابہ غلام بہادروں حض کروں گا آشکوں آشکوں میں فلم آج اک وعدہ کرو آشکوں میں فلم آج اک وعدہ کرو شکل ہم نے ہے بنانی آپ کی شکل ہم نے ہے ساری سواریاں خیریت سے ہیں مسئلہ تو نہیں بارا خوش بھی ہیں ایک سوال کروں کوئی ایک نوجوان صحابہ غلام کوئی ایک بزرگ داری کٹانے یا موڑانے والا کھڑے ہو کر وعدہ کرے کہ آقا بس ہے آج کے بعد آپ کی نشانی کو قتل نہیں کروں گا سنبھال کر سمار کر رفع کر رفع کر رفع کر رفع کر ماشاءاللہ کیا نام کھڑے رہے ہیں کیا نام والے صاحب صاحب آپ داڑی کٹاتے ہیں تو پھر ناکے پہ کیوں رکھیں ہیں ماشاءاللہ ایسے بلا وجہ ناکے پہ نہ رکھا کریں اتنے بھی شریف نہ بنا کریں بیٹ جائیں اللہ جذبات خبول داڑی کٹانے اللہ کی رحمتیں متوجہ کھڑے ہو کر کیا نام ہے اچھا والے صاحب کا نام اے اللہ محمد شریف صاحب کے فرزند ہمارے صحابہ غلام نوجوان محمد حسنین معاویہ کا وعدہ قبول فرما حسنین معاویہ کو آقا کی شفاہت نصیب فرما پل سرات سے بہ آسانی گزار اور جنت میں حسنین معاویہ کو محمد کے سیدنا معاویہ حسن حسین کے محلے میں گھر نصیب فرما آپ کا نام اے اللہ محمد ناجو صاحب کے فرزند ہمارے صحابہ غلام نوجوان محمد سلمان حوادہ قبول فرما سلمان کو آقا کی شفاہت حوض کوسر کا جام اور جنت میں محمد کے صحابہ کے محلے میں میرے بھائی کو بھر نصیب فرما ابھی اسامہ کا نام لینا آسان ہے کیونکہ وہ جا چکے ہیں وہ جا چکے ہیں اے اللہ بخشنے والے اللہ قادر بخش صاحب کے فرزند ہمارے صحابہ غلام نوجوان محمد اسامہ کا وعدہ قبول فرما اسامہ کو آقا کی شفاہت حوض کوسر کا جام اور جنت میں محمد کے صحابہ کے محلے میں میرے بھائی کو گھر نصیب فرما تین ہو گئے ہیں چار پورے کردے ماشاہ والے صاحب کا نام والے صاحب کا نام والے صاحب کا نام والے صاحب کا نام اے اللہ محمد بلال صاحب کے فرزند صاحب کے فرزند ہمارے صحابہ غلام نوجوان محمد کاشف کا وعدہ قبول فرما محبت قبول فرما آقا کی شفاہت حوض کوسر کا جام جنت میں محمد کے صحابہ کے محلے میں گھر نصیب فرما لوگ کہتے ہیں ہم پانچ دن کو نہیں ماند دیکھیں پانچ میں بندہ کھڑا ہوا ہے آلہ صاحب تنا اے اللہ جلیل احمد صاحب کے فرزند ہمارے صحابہ غلام نوجوان محمد زکریہ کا وعدہ قبول فرما زکریہ کو آقا کی شفاہت نصیب فرما حوض کوسر کا جام نصیب فرما جنت میں محمد کے صحابہ کے محلے میں گھر نصیب فرما ہم نبی کے سارے پنچ کونی سارے صحابہ کو کامیاب مانتے ہیں کہو بے شک ایک ساتھی اسی سوچ کا کھڑا ہو جائے ہمت کریں داڑی کٹانے یا مڑانے والا کوئی بزرگ کوئی نوجوان کھڑے ہو جلدی جلدی وعدہ کریں اللہ تعالیٰ کی رحمتے متوجہیں میں آپ سے پیسے نہیں مانگ رہا آقا کے چہرہ یعنور کی اور نشانی کا سوال کروں باقی ساتھی دروش شریف پڑھتے رہیں جی بزرگو چھٹا بندہ کھڑا ہو جائے اچھا کمال یہ ہے داری منانے کٹانے والے بھی کسی اور طرف دیکھ رہے ہیں ہمت کریں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو رحمتے ادا فرمائے میرا کوئی بزرگ کوئی نوجوان آقا کی محبت میں اس مٹی پر زمین پہ کھڑے ہو کر وعدہ کر روشنی کا منار بن کے وعدہ کریں اللہ کی رحمت متوجہیں اچھا نام کیا ہے والے صاحب کا نام اے اللہ حافظ قادر بحث صاحب کے پرزند ہمارے محمد سعید کا وعدہ قبول فرما سعید کو ساتھ سے نصیب فرما ساتھ کو آقا کے پاک ہاتھوں سے حوضہ کوثر کا جام جنت نے محمد کے صحابہ کے محلے میں گھر نصیب فرما یہ ہمارے بھائی ہیں وعدے والے ارادے والے ہاتھ کھڑے کریں ڈنڈی مار کا ہم حمد کریں اے اللہ کھڑے ہاتھ قبول فرما دلوں کو بدلنے والے یا اللہ دل بدل دے بہادروں بزرگو کوئی نبی کوئی صحابی کوئی ولی داری کٹانے والا نہیں آیا داری کٹا کر ہم آپ آلو تو بن سکتے ہیں گھونگلوں شلجم تو بن سکتے ہیں خوبصورت نہیں بن سکتے داری مرد کے چہرے کا نور ہے کہو سبحانہ داریاں رکھیں گے انشاءاللہ ناراض تو نہیں ہے میں یہ شعر اپنا چھے بھائیوں کو سناوں گا آشکو میں فلم آج ایک وعدہ کرو شکل ہم نے ہے بنانی آپ کی ساری دنیا ہے دیوانی آپ کی ناتِ آقا میں ہوا ارشد سید ناتِ آقا میں ہوا ارشد سید میرے اللہ میربانی دیوانی آپ کی ساری دنیا ہے دیوانی آپ کی اس مٹھی کی زبان میک حاضری اردو چلے گی اردو چلے گی اور سبحان اللہ یہ تو ابھی چل رہی ہے پہلے تو نہیں چل رہی ہے ارز کروں گا کہ میں گلا بہو گیا ہوں 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 تیری نات پڑھتے سینہ تیری نات پڑھتے سینہ تیری نات پڑھتے پڑھتے سینہ تیری نات پڑھتے پڑھتے آقا تیری نات پڑھتے پڑھتے میں گلا بہو گیا ہوں میں اندھیروں کے نگر میں اس دور پر خطر میں میں اندھیروں کے نگر میں مہتاب ہو گیا ہوں مہتاب ہو گیا ہوں کیسے آقا تیری نات پڑھتے پڑھتے سنیاں تیری نات پڑھتے پڑھتے میں گلا ہو گیا ہو میں گلا ہو گیا ہو میں حقیر ہوں مجھے ہے پتا ہے یہ موجزہ تیری نات کا میں جناب ہو گیا ہو آقا تیری نات پڑھتے پڑھتے سنیاں تیری نات پڑھتے پڑھتے میں جناب ہو گیا ہو میں جناب ہو گیا ہو آقا تیری نات پڑھتے پڑھتے میں گلا ہو گیا ہو میں گلا ہو گیا ہو اور تیری نات کا سمندل جو اتار دل کے اندر تیری نات کا سمندل جو اتار دل کے اندر سیرا ہو گیا ہو سیرا ہو گیا ہو آقا تیری نات پڑھتے پڑھتے سنیاں تیری نات پڑھتے پڑھتے میں گلا ہو گیا ہو میں گلا ہو گیا ہو اصحاب پر سوالی دیکھی جو نسل کالی اصحاب پر سوالی دیکھی جو نسل کالی میں جواب ہو گیا ہو میں جواب ہو گیا ہو آقا تیری نات پڑھتے پڑھتے سنیاں تیری نات پڑھتے پڑھتے میں گلا ہو گیا ہو میں گلا ہو گیا ہو اصحاب کے دفاع میں سنیاں ارشد وفا کی راہ میں اصحاب کے دفاع میں سنیاں وفا کی راہ میں میں جواب ہو گیا ہو میں جواب ہو گیا ہو میں جواب ہو گیا ہو دفاع میں میں جواب ہو ہو گیا ہو ایک نات کی اور حاضری اصحاب کی زبطعام کی زبطعام کی زبطعام کی زبطعام کی زبطعام کی زبطعام کی پرانی ناتیں سنتے ہوتے ہیں رواج ہے یا پرانے گھروں میں رہتے ہیں رہتے ہیں پرانے گھروں پرانے خوشبو بھی استعمال کرتے ہیں سنیے گا ارز کروں گا کہ دل ہوئے یا ہوئے رات مدین دی واہ سبحان اللہ کیا بات مدین دن ہوئے یا ہوئے رات مدین دی واہ سبحان اللہ کیا بات مدین دی واہ سبحان اللہ کیا بات مدین دی دن ہوئے یا ہوئے رات مدین سبحان اللہ کیا بات مدینے دی سبحان اللہ کیا بات مدینے دی ایک دیہا تھی چاند مرلے بیچ کر وہاں پہنچا ہے اس کی محبت اور طرح تڑی سنیے گا کہتا ہے لندن تے امریکہ کنیڈا کس کم دے لندن تے امریکہ لندن تے امریکہ کنیڈا کس کم دے عاشق لئے کافی جھات مدینے دی سبحان اللہ کیا بات مدینے دی عاشق لئے کافی جھات مدینے دی بات سبحان اللہ کیا بات مدینے دی دن ہوئے یا ہوئے پیسے آنا بھی شروع ہو گئے ہیں کہیں سبحان اللہ جب یہ آتے ہیں تو نات خانوں کی ناتیں بڑی لمبی ہو جاتی ہیں کو بے شک خطیب بھی وجد میں آ جاتے ہیں کو بے شک مولوی کو پیسے ملتے دیکھ کر آپ کی کام پہ ٹانگ تو نہیں رہے آپ نے گھبرانا نہیں خلول صاحب دی جی خان وہ علاقہ ہے جہاں ہمیں بائی پاس پر ڈکیتی پڑی ڈکیت پولیس یونی فارم میں تھی ہم پولیس کے احترام میں رک گئے کہ ہمارے ادارے ہیں ہم نے کہا تھانے لے چلیں کہتے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہم کون ہیں ہم نے کہا پولیس والے ہیں کہتے ہیں نہیں ہم ڈاکو ہیں تو خلول صاحب سے بلشریف سے آدمی ہم نے یہاں سے جانا بھی ہے سب دعائیں کریں گے انشاءاللہ اب ہم رات کے بارہ بجے کے بعد اس بائی پاس سے گدرتے ہوئے پر سخارہ کرتے ہیں سبحان اللہ عرض کروں ان کی آنے سے نہ مختصر ہوگی خوش ہو کے بولتے رہے ہیں سبحان اللہ میں شیر دوبارہ پڑھوں گا لندن تے اپری کا کنیڈا کس کم دے آشق لئی ہے کافی جھات مدینے دی با سبحان اللہ کیا بات مدینے دی دن ہوئے یا ہوئے رات مدینے دی با سبحان اللہ کیا بات مدینے دی روز نو تک دیاں ویلے اکھیاں تو دل پچھیا روز نو تک دیاں ویلے اکھیاں تو دل پچھیا کتنی سہنی ہیں کائنات مدینے دی با سبحان اللہ کیا بات مدینے دی با سبحان اللہ کیا بات مدینے دی محلے والوں مل کے پڑھو میرے ساتھ کی دن ہوئے دن ہوئے دن ہوئے دن ہوئے دن مدینے دی با سبحان اللہ کیا بات مدینے دی اللہ سے یا نظر کرم دی ہو جاوے خاجت روا کون ہے بگڑیاں بنانے والا کون ہے غیب جانے والا کون ہے میں نے سنایا یہاں تو پیروں کی بلیاں بھی غیب جانتی ہیں اللہ سے یا نظر کرم دی ہو جاوے منگتے منگ دہن خیرات مدینے دی انگتے منگ دہن خیرات مدینے دی بھا سبحان اللہ کا بات مدینے دی بگیہ دن ہوئے یا ہوئے رات مدینے دی بھا سبحان اللہ کا بات مدینے دی جو میں شیر پڑھ رہاں مسافر شیر ہے مسجد نبوی کے سہر میں لکھا تھا پردیسی شیر ہے یہاں پڑھ رہا ہوں سمجھ آئے تو سبحان اللہ ضرور کہیں گے عرض ہے سہنے مسجد نبوی سہنے مسجد نبوی پادللائی کنمن کنمن کا منہ آتا ہے کیا منہ ہے کنمن کینمن کا کسی کیا ہے بارش منہ آتا ہے بارش اور چیز ہے کینمن اور چیز ہے عرض کروں گا سہنے مسجد نبوی پادللائی کنمن بھلنی سکیا دل برسات مدینے دی واہ سبحان اللہ کیا بات مدینے دی دل ہوئے یا ہوئے رات مدینے دی واہ سبحان اللہ کیا بات مدینے دی عرشد دا دل پہ خود نے دی منہ آتا ہے عاشق دا دل پہ خود نے دی منہ آتا ہے عصد سامنے کر گل بات مدینے دی ماہ سبحان اللہ کیا بات مدینے دی عصد سامنے کر گل بات مدینے دی واہ سبحان اللہ کیا بات مدینے دی یہ بزرگ جو فرما رہے ہیں ان کی محبت ہے اصل میں ہوا یوں میں ہوا یوں ستیبوں نے نات وائزوں نے نات خانوں کو ساتھ رکھ رکھ کر ان سے ٹھیلے بھی اٹھواتے ہیں ان سے مٹ مرودہ بھی کرواتے ہیں اور پھر جلسے پر آ کر تقریب کے بعد اعلان کرتے ہیں کہ یہ جو میرا نات خان ہے اس کی اممہ مر گئی ہے اور اس کی اممہ ہسپتال میں ہے یہ بڑا غریب ہے یہ لنگلہ لولہ ہے تو اس کی مدد کر نات کے منصف کی توہین حصور آپ کا نہیں ہم نے محول ایسا بنا دیا جیسے منظم انداز نات ایک منصف ہے ممبر پر ممبر نبی پر کوئی خطیب آیا ہو نہ آیا ہو مجھے نہیں پتا لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ ممبر نبی پر شاعر آیا محمد کی دفاع محمد کے ناموس کی بات کرنے والا آیا ہے اگر آپ نے کسی سے محبت کرنی بھی ہے کس سے کوئی کرتا ہے تو الگ بات لیکن اس طرح منظم انداز میں محول بنانا کہ اس کی امہ مر گئی ہے اس کا ابا مر گئی ہے یتیم مسکین ہے اور یہ ابھی ادھر تھا ادھر آیا ہے سارے اس کی انداز کریں میں سمجھتا ہوں کہ آپ تو لا علم ہیں لیکن ہمیں علم ہے کہ منصف نات کی اس طرح توہین ہے اللہ تعالیٰ اس منصف کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق نصید یہ باقیدہ ایک منصف ہے منصف بیانے والا میرا فرض تھا کہ میں آپ کے سامنے یہ درد دل رکھوں مجھے امید ہے کہ پھر اس بات کو آپ دل میں جگہ دیں باقی قرائے آنے کا بھی ہے جانے کا بھی ہے میں اپنی بات نہیں کر رہا قرائے اپنا آنے کا بھی رکھتے ہیں جانے کا بھی رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا محتاج بھی آئندہ یہ نہ کیا کریں اعلان نہ کیا کریں کہ سبحان اللہ بھی کہیں امداد بھی کریں داد بھی دیں امداد بھی دیں ٹھیک ہے آئیں مذرگو آپ کی محبت ہے لیکن میں ایک اور رولہ مکارہ ارز کروں گا کہ سیند سہا اگر آپ کا زور تو بھی پڑھتا ہوں اگر آپ تھک گئے ہیں تو بس کرتے ہیں تھکے تو نہیں ہیں سب جاگ رہے ہیں پرجوش ہیں دونوں ہاتھ محبت سے کھڑے کریں ماشاءاللہ جو تھکے ہوئے ہیں ابھی تو گیارہ بارہ ہیں بارہ نہیں ارز کروں گا ارز کروں گا بلکہ پہلے امد کے ابو بکر کی بات سننے پھر اس طرف آئیں گے ارز کروں گا کہ سید صدیق دا دیوانا لگ دے سید صدیق دا دیوانا لگ دے سید صدیق دا دیوانا لگ دے سید صدیق دا خیرانا سید صدیق دا دیوانا لگ دے کون صدیق دے کافرا کولو جو نہیں ڈلتا سب تو پہلے کلمہ پڑ دا سب تو پہلے کلمہ پڑ دا نظر نبوت دا صدیق پہلا نشانا لگ دے سید صدیق دا خیرانا حضور دا دیوانا لگ دے شما نے رسالت دیا سید صدیق دا 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 یا لبان سبو پکر جو پاوے نور یا نور رب او پہناوے مسئلہ کیا ہے؟ ربنو صدیق نل پیارے لبان سے بہانہ لگ دے دیک دا خیرانا حضور دا دیوانا لگ دے شما نے رسالت دیا آقا خوش ہو کے بولے سبوہ ہجرت دی شبگار دا منزل اللہ اکبر جھولی صدیق دی نبوت دا مہمان خانہ لگ دے ربنو صدیق نل پیارے لبان سے بہانہ لگ دے سید صدیق دا خیرانا حضور دا ابو جہل اینڈ کمپنی آقا کو تلاش کرتے کرتے ابو بکر صدیق اکبر کے دروازے پر پہنچے صدیق کی بیٹی سے سامنا ہوتا ہے ابو بکر کی بیٹی جواب دیتی ہے یہ نہیں کہتی کہ مجھے پتا نہیں یہ بھی نہیں کہتی کہ اگر وہ کہتی مجھے پتا نہیں صداقت خطرے میں اگر بتاتی ہے کدھر ہیں تو نبوت خطرے میں صدیق ابو بکر صدیق اکبر کی بیٹی کہتی ہے پتا بھی ہے بتاؤں گی بھی نہیں کہو سبحان بھیجی خان کے صحابہ غلاموں صدیق ہمارا محسن کہو بے شک صدیق ایمان والوں کا محسن کہو بے شک محمد کے مسلح کا وارث اول ابو بکر صنیت کا محسن ایمان والوں کا اسلام والوں کا محسن صدیق کا پورا گھرانا اسلام کا محسن بیٹی والوں اسمہ بی بی تھپڑ کھاوے اسمہ بی بی تھپڑ کھاوے سیندے بارے کجھ نہ نساوے سیندے کتھ دلکل نہ نساوے بوجہل اگے اسمہ دا انداز جارہانا لگے دے سید سید تیک دا خیرانا حضور دا دیوانا لگے دے رب نوشی تیک نل پیارے لباس تے بہانا لگے دے اور جو بھی سیند سید تیک نو پک دن جو بھی سیند سید تیک نو پک دن دل وچ بغز تیکی نہ رکھی دن دل وچ بغز تیکی نہ رکھی دن ایسے لئی نہ مردودان دا دو زخ ٹھکانا لگے دے رب نوشی تیک نل پیارے لباس تے بہانا لگے دے ارشد جد میں غاروں رہدان لیلہ کے قصے سنانے والو مجنو کی باتیں سنانے والو ہیر رانجہ کی داستانیں سنانے والو ارشد جد میں غار نو دے دا یار غارد پیار نو دے دا دنیا دا پیار میں نو لوگو کہانی تے فسانہ لگے دے دنیا دا پیار میں نو لوگو کہانی تے فسانہ لگے دے رب نو صدیق نل پیارے لباس تے بہانا ہمارے میوز بہان نے بھئی لمبی ساری پرچی دیئے ہیں میں اس کی تعمیل کر رہا ہوں تین چار بندے مجھے آکے ملے اللہ خیر فرمائے عرض کروں گا کہ عمر امیرے روشن زمیرے بزدل چپ رہے بادر بولے کون دل والا بولے کون سیعت مند بولے بیمار چپ رہے کون عمر امیرے روشن زمیرے عمر امیرے روشن زمیرے عمر دے لوگو پیر علی دعوی پیرے امرتے لوگو پیر علی دوی پیرے امرتے نام تو امرتے نام تو لردنے کفر دیا کل زادتا بہادر سینہ تان کے بولے ہاتھ کو پرچم بنا کے بلند کر کے بولے امر امر ہے امر دیا کیا باتاں دیجی خان والو امر تے نام دا ناماں کفرت بھاریے امر نو جان سنان دی خلقت ساریے امر نو جان سنان دی خلقت ساریے امر نو جان سنان دی خلقت ساریے امر نو نئی پہچانیت کالیاں کھنڈ راتاں بولے گا دوبندی بریلوی آل عدیس ہاتھ بولنگ آباد بولنگ امر امر ہیں امر دیا کیا باتاں امر امر ہے امر دیا کیا باتاں کون امر؟ ہمارا امر کون امر؟ محمد کی دعا کا جواب امر کون امر؟ خدا کا انتخاب عمر میرے بزرگ بیٹھیں پڑھے لکھے لوگ بیٹھیں عرض کروں گا ابن خطاب جو بولن نہیں لب کھول دائیں ابن خطاب جو بولن نہیں لب کھول دائیں بڑھ میں دے قرآن عمر جو بول دائیں بڑھ میں دے قرآن عمر جو بول دائیں اوہ کھول بخاری مسلم ترمزی مشکاتا عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کا باتا عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کا باتا عمر حضور دی دو ہم دا جواب ہے عمر انہوں خود آپ منگیا جناب عمر و حسدی ہے جس کے آنے پر محمد مصطفیٰ خوش ہوئے ملائکہ خوش ہوئے جناب علی خوش ہوئے تو آپ بھی خوش ہوکے بولیں سبحان اللہ سیٹ بیلٹ باندھ لیں جہاں سے گاڑی گزرے کی جھٹکہ لگ سکتا ہے آپ کو کوشش کریں گے کہ گاڑی کو آئیسہ آئیسہ گزارے لیکن پھر بھی آیت الکسی پڑھ لیں سفر کی دعا پڑھ لیں دعا پہ دم کر لیں بلے یک دم کر لیں لیکن بہرحال تیار رہیں ارز کروں گا اوہ پتر حلالی مامن جانا فیدہ کر دیں آہ پتر حلالی مامن جانا فیدہ کر دیں ڈیجی خان والو عمر دا چنگیاں نسلان والے حیاء کر دیں عمر دا سونیاں نسلان والے حیاء کر دیں ہاں چھوڑے آپ دسامنی اپنیاں اوقاتاں جوزور غار میں گئے کالا وہاں پہنچا مداسہ مار کی مداسہ سے وہ جاتا ہے میں نقاب بھی کہہ سکتا تھا لیکن چونکہ مداسہ زیادہ قریب ہے آپ کے ابو بکر صدیق اکبر نے سارے سراخ غار کے کپڑے تن کے کپڑے پھاڑ کر بند کر ایک سراخ رہ گیا وہاں ایڈی رکھ بھی کہو سبحان مہار آواز دی یا رسول اللہ سبحان تشریف لائیے بنگلہ تیار ہے بستر تیار کہو سبحان اب جھولی ابو بکر صدیق اکبر کی ہے سر مبارک میرے پیغمبر کا ہے کہو سبحان آرام فرما ہے محمد کو ابو بکر صدیق اکبر کی جھولی میں سر رکھ کے آرام ملتا ہے تجھے ابو بکر کے نام سے بے آرامی کی ہوئے کالا سانپ آیا رنگتا ہوا اس نے سارے سراخ چیک کیے سارے بند تھے ایک سراخ پر پہنچا وہاں انسانی گوشت کے آثار ملے اس نے خون کا نمونہ لیا اپنی مافیا کو بھیجا کہ خون تو ابو بکر صدیق اکبر کی ہے بہرداری پہ وہ ہے اس نے دسا زہر نے اثر کیا محمد کے ابو بکر کی آنکھوں سے پانی نکلا آنسوں نہیں نکلے کچھ خطیق وائز کہتے ہیں کہ ابو بکر کے آنکھوں سے آنسوں نکلے ابو بکر رویا میاں عشق روتا نہیں ہے عشق کربلا میں لڑ جاتا ہے روتا نہیں ہے ہے نہیں کرتا ابو بکر کی آنکھوں سے آنسوں ٹپکے اور ذرا غور کرنا کہ آنسوں ابو بکر کے ہیں ٹپکے ہیں چہرہِ انور پر آقا جا گئے ابو بکر کیا ہوا صورتحال واضح ہوئی میرے محمد سب کہو صلی اللہ علیہ اپنی انگلی مبارک سے لعاب مبارک اپنا ابو بکر کی عری پر لگایا محمد کا ابو بکر شفایاب ہو گیا کچھ وائز کچھ خطیب واجد میں آکے کہتے ہیں وہ جو سام تھا کالا وہ عاشق تھا وہ آقا کے عشق میں مارا مارا تھا وہ وہاں آیا وہ ابو بکر سے یہ کہہ رہا تھا ایڈی ہٹاؤ میں نے دیدار کرنے اس میں اس لئے دسا دے میں پوچھ سکتا ہوں اگر یہ عاشق تھا تو آپ سارے دعا کریں اللہ کرے ایسا عاشق ایسے وائز خطیب کے گھر میں گھوس جائے پھر ہم پوچھیں گے پھر ہم پوچھیں گے جناب بڑا زبدس عاشق ہے آپ عرض کروں گا غار میں خطرہ تھا پہرے داری پر عائشہ کا اببا محمد کا ابو بکر ستی کے اکبر حضور مزار میں تشریف لائے خطرات بڑھ گئے پہرے دار بھی بڑھا دیا گیا پہرے دار بھی ایسا تو سیکرٹی امور کا بڑا ماہر ہے دنیا اسے عمر فاروق عاظب کے نام سے جانتی ہے کوہتی ہے تو میں اس بات کو شیر میں آج بھی سینہ تان کے پڑھوں گا کہ ہم رہیں نہ رہیں ہم قبروں میں سو جائیں گے ہم فنا ہو جائیں گے پتہ نہیں ہماری قبروں کے نام و نشان بھی مرد جائے لیکن ایک بات رہے گی مرد اکھدہ پہرہ آج بھی موجود ہے مرد اکھدہ پہرہ آج بھی موجود ہے ہم ملن کیوں بھی دار دکھ پرنو سوغاتا اکھدہ پہرہ آج بھی موجود ہے اکھدہ پہرہ آج بھی موجود ہے اکھدہ پھارہ آج بھی موجود ہے عمر وہ ہے جسے میرا علی امام مانتا ہے عمر وہ ہے جسے میرا علی پیشوا مانتا ہے عرض کروں گا عمر دے پچھو پڑھیا نمازاں پیر علی ابن سبادی گرم ہوا با انباد چلی جسے بچ آئیاں کپور دے کالیاں شہراتاں عمر عمر ہے عمر دیاں کیا باتاں عمر عمر ہے عمر دیاں کیا باتاں پیروں کو کون کو مانتا ہے تاوید شوید بھی لیتے ہیں پیروں کو ہم بھی مانتے ہیں مگر قبلہ پیر ہو تو اتا اللہ شاہر بخاری جیسے پیروں کو ہم بھی مانتے ہیں پیر ہوں تو گولہ شریف جیسے بزرگوں جیسے پیروں کو ہم بھی مانتے ہیں پیر ہوں تو مرشد حق نواز جیسے مرشد وہ ہوتا جس کے چہروں کو دیکھ کر خدا جیسے وہ پیر ہوتا ہے وہ پیر لڑائے کتے وہ پیر وہ ککڑباز وہ پیر ہو سکتا ہے معذرت کے ساتھ وہ چوٹی کا صفحے اول کیا سیاستدان ہو سکتا ہے پیر نہیں ہو سکتا ایک تعویز ہے وظیفہ ہے میں آپ کو دیں گا جس کا حدیعہ نہ کالا بکرہ ہے نہ انڈیا کا زافران مچھلی کے اوپر ایک سفید لکیر ہو صرف دعا ہے اس کا حدیعہ کریں گے ہم اولا موارز کروں گا بزنس کا مزدوری بھامی ہو کالا عمر دے نام دا شام سویرے ہو کالا عمر دے نام دا شام سویرے ہو کالا اوہ اللہ دے سی برکت خیر جا خیر آتا عمر عمر ہے عمر عمر دیا باتا میں پڑھ دیتا ہوں کہ سیندے صحابہ سیندے مرید سیندے صحابہ سیندے مرید جنت خدا تو قیم الخرید سیندے صحابہ سیندے مرید سیندے صحابہ سیندے صحابہ اکھیاں دا نور سیندے صحابہ اکھیاں دا نور روہ دا قرار دل دا سرور روہ دا قرار دل دا سرور دل دا سرور سیندے صحابہ سیندے مرید سیندے صحابہ سیندے مرید جنت خدا تو قیم الخرید سیندے صحابہ سیندے صحابہ حق رات راہی سیندے صحابہ حق رات راہی قرآن قرآن دے دے اجتیں قواہ قرآن دے اجتیں قواہ اجتیں قواہ سیندے صحابہ سیندے مرید سیندے صحابہ سیندے مرید جنت خدا تو قیم الخرید سیندے صحابہ سیندے صحابہ صحابہ حادثہ رہے سیندے صحابہ حدثہ رہے جینا بغیر مشکل گزارے چلنا بغیر مشکل گزارے مشکل گزارے بولو حق کے سیندے صحابہ سیندے برید سیندے صحابہ سیندے صحابہ سیندی زبانے تاؤں تے علشد دی جند تے جانے تاؤں تے مومن دی جند تے جانے سیندے صحابہ سیندے مرید سیندے صحابہ سیندے صحابہ سیندے صحابہ جناب سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شان بھی دو سے تین شیر سنیں گے تھک تو نہیں گے نہیں مانیں گے ارض کروں گا کہ علی حق کا ولی ہے کون ہے بہادر بولے گا کون آپ علی پڑھ رہے ہیں یا ایلی پڑھ رہے ہیں علی پڑھ رہے ہیں شکریہ آپ علی نہیں پڑھ رہے ہیں ہم علی والے ہمیں علی کا بتا نہیں ہیں علی والو نام میں سطر مکمل آپ نے کرنی ہے یا نام آپ لیں سطر میں پڑھوں گا ارض کروں گا کہ علی حق کا ولی ہے علی حق کا ولی ہے وہ تو نبی کے گل شرخ ایک کلی ہے علی حق کا ولی ہے علی حق کا ولی ہے داماد ہے جو پیارا پیارے نبی کا ہم ظلم ہیں جو سید عثمہ غنی کا ان کو نبی کے گھر سے عظمت ملی ہے قریدار آواز میں علی حق کا ولی ہے علی حق کا ولی ہے صحابہ اپس میں بھائی بھائی کہو بے شک مولمین ہی کہتا ہے صاحب نے کہتا ہے قرآن کہتا ہے صحابہ کی بہامی محبت کا مقدمہ لڑتے ہوئے تکالت کرتے ہوئے دیجی خان کی فضاؤں میں آرز کروں گا کہ آپس میں ان کا پیارو علفت تو دیکھو آپس میں ان کا پیارو علفت تو دیکھو اقومت تو دیکھو لوگو محبت تو دیکھو سیدی اقبر ہے حاکر قاضی علی ہے خلیفہ ابوبکر صدیق اکبر چیف جس جس قاضی القضاد کون ہے یہ محبت ہے یا نفرت آپ لوگ بڑے جمہوری بنتے ہیں جمہوریت میں بڑا حسن ہے آپ کو چیفہ فارمی گوارہ نہیں ہو کہتا ہے میری مرضی کا ہو کہتا ہے میری مرضی کا ہو جاج میری مرضی کا ہو لیکن سنو آپس میں ان کا پیارو علفت تو دیکھو اقومت تو دیکھو لوگو محبت تو دیکھو سیدی اقبر ہے حاکر قاضی علی ہے علی جوان سینہ تان کے بولے حق کا ولی ہے علی حق کا ولی ہے مرشد علی نے جس کو سید علی نے جس کو سونے علی نے جس کو اول مالانا تُو نے مگر اے نادا سچ یہ نہ جانا جو بلا میں تیری نسل کو غلی ہے علی جوان تڑف کے بولے علی حق کا ولی ہے اچھا نیجی خانوالوں یہ نفرت ہے یا محبت شادی علی کی دولت حثمہ غنی کی شادی علی کی دولت حثمہ غنی کی دلہن علی کی بیٹی پیارِ نبی کی دلہن علی کی آقا کی لادلی ہے علی اچھا آپ سے ایک فیصلہ کروانا ہے کریں گے کریں گے بک تو نہیں جائیں گے فیصلوں کا بھرا ہوا بریف کیس آجائے کس آجائے کوئی فونشون آجائے سچ کا فیصلہ دیں گے سنیے پہلے کے لوگ بیٹے ہیں باخبروں کے بیو باخبروں کے بیو کیوں بے خبر ہیں با خبر ہو کے بھی وہ بے خبر ہیں بیٹے علی کے نام ابو بکر و عمر ہے ایک بیٹے کا نام ابو بکر ہے ایک کا نام عمر ہے ہم نہ چھپائیں گے نہ چھپانے دیں گے عرض کروں گا کہ با خبر ہو کے بھی وہ کیوں بے خبر ہیں بیٹے علی کے نام ابو بکر و عمر بیٹے کھانوالو بولو بولو یہ دشمنی ہے یادو ستی ہے علی بزدل چھپ رہے علی والا بولے علی ابو بکر والا گرج دار آواز میں گرجے علی حق کا ولی گوشیر جناب سیدنا حسین رضی اللہ حسین رضی اللہ حسین رضی اللہ اچھا ہم ختم نبوت پہ جی جان لٹا دیں گے ہم ختم نبوت پہ جی جان لٹا دیں گے اٹھا جو کوئی فتنہ ہم راکھ بنا دیں گے اور اس ختم نبوت کا جو پہلا مجاہد ہے اس ختم نبوت کا جو پہلا مجاہد ہے پوچھا جو کسی نے ہم صدیق دکھا دیں گے ہم ختم نبوت پہ جی جان لٹا دیں گے آخری حاضری پیش کروں گا اچھا آپ بہت سارے ہیں میں اکیلا ہوں گو بے شک میں یہاں آپ کو اکیلا ایک نظر آ رہا ہوں یا بہت ساری نظر آ رہے ہیں میں تو اکیلا ہوں اگر میں ادھر بیٹھا ہوتا آپ یہاں ہوتے ہمیں آپ پہ بڑا ترس کھاتا آپ کو ترس نہیں آ رہا اچھا سنیے میں سفر کو تیز کریں گے پندرہ مٹ میں ساری حاضرییں کریں گے انشاءاللہ اچھا تاریخ یہاں تاریخ کے بڑا رولا ہے تاریخ یاد رکھو صحابہ کو تولنے کیلئے صرف ترازو اگر ہے تو خدا کا قرآن ہے ہم ایسی تاریخ پر لانت بھیجتے ہیں ایسے مورخ پر تو تاریخ کی آر لے کر محمد کی آل محمد کی جماعت پر بھونکتا ہوں پہرہ دیں گے چوکی داری کریں گے کچھ لوگ کیسے ہیں دیکھیں یہ تاریخ میں پانچ سو صفحے کی کتاب ایک لائن جو وہ لکھتا ہے ہمیں پتا ہے بیماری کا پتہ ڈاکٹر کو ہوتا ہے طبیب کو ہوتا ہے آپ کے زامنے بندہ ٹھک ٹھاک ہوتا ہے لیکن ڈاکٹر کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کو کینسر ہے اس کو اسلامی تاریخ کہتا ہے میں پوچھ سکتا ہوں پچاس کلو دودھ میں ایک قطرہ پشاپ کا دودھ پاک ہے اگر اس میں روح افضار ڈالنے ہیں اللہ اچھی ڈالنے ہیں پیے گا کیوں ایک قطرہ ہے پچاس کلو میں ایک قطرہ بندہ تو پانچ سو صفحے کی کتاب میں وہ سارا بھونک محمد کی آل کو جماعت کو اور چند لینیں لکھ دے آپ اس کو اسلامی تاریخ کہیں لوگو جاگو صحابہ ہمارے محسن محمد سے کلمہ پہنچانے والے کون ہیں پران پہنچانے والے کون ہیں محمد سے ملانے والا پل کون ہیں پل کون ہے رستہ شہرہ کون ہے اس پل پہ پہرہ دوگے اس شہرہ پہ پہرہ دوگے تو تاریخ کی حوالے سے دو تین سطریں میں پڑھوں گا پشتوں میں ہیں پشتوں سمجھاتی ہے سمجھ آئے گی انشاءاللہ ارض کروں گا باکی سچہن صحابہ سچہن صحابہ باکی سارا کھوڑے سچہن صحابہ باکی سارا آواز آئے آپ کی باکی سارا کھوڑے سچہن صحابہ باکی سارا کھوڑے پرآن ہتی چھے ظاہر زہورے پورا پنڈال ہاتھ کو پرچم بنا کے باوازے بلند گولے گواہی دے کے سچہن صحابہ سچہن صحابہ باکی سارا کھوڑے سچہن صحابہ قرآن جنا دیا شان دس دے اوکی میں باغل زہرہ دکھس دے اوکی میں باغل زہرہ دکھس دے تاریخ دائے سارا فطورے تاریخ دائے سارا فطورے پرآن حدیث چھے ظاہر زہورے گواہی دینے والوں ہاتھ بلند کر کے گواہی دوں کے سچہن صحابہ اے باکی سارا اے باکی سارا اے باکی سارا کھوڑے سچہن صحابہ اور شیر ہے شیر ہے صحابہ نووے کھن لئی قرآن کھولو صحابہ نوو سمجھن لئی قرآن کھولو صحابہ نوو تاریخ اندر نہ تولو صحابہ نوو تاریخ اندر نہ تولو تاریخ دھوڑے تاریخ دھوڑے اے کھوڑیں دھکوڑے تاریخ دھوڑے کھوڑیں دھکوڑے قرآن حدیث چھے ظاہر زہورے سچہن صحابہ باکی سارا باکی سارا کھوڑے سچہن صحابہ صحابہ نوو جو جو زیویں ایمانی من دا صحابہ نوو جو جو زیویں ایمانی من دا میں بھنگ باز ایسے انسانی من دا میں بھنگ باز ایسے انسانی من دا اندیں نصب دیوچ اندیں نصب دیوچ رولا ضرورے اندیں نصب دیوچ گڑ بڑ ضرورے قرآن حدیث چھے ظاہر زہورے پھرا پنڈال ہاتھ کو پرچم بنا کے گواہی دے کہ سچہن صحابہ سچہن صحابہ اے باکی سارا اے باکی سارا اوڑے سچہن صحابہ دو شیر تنا بے خیرنا حسین تشار میں جیڑا کفر دے ہوشو اڑاوے جیڑا کفر دے ہوشو اڑاوے نارے تک کی بھیر دے لائے اندھا نام حسین اندھا نام حسین جنہ نانا پاک نبی جنہ نانا پاک نبی جنہ نانا پاک نبی ساری دبانیں بولے ہندہ نام حسینؑ جندہ نانا پاک کے رسولیں مجلسٹی زہرہ بطولے ہندہ نام اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یاد کرانا ہے کہ ہندہ نام حسینؑ مجلسٹی زہرہ بطولے ہندہ نام حسینؑ میدان دا سید غازی جو نکردہ تکیاں بازی مجلسٹی زہرہ بطولے ہندہ نام حسینؑ جڑا بکرتے ہوش راوے نارے تک کی پیر دلاوے مجلسٹی زہرہ بطولے ہندہ نام حسینؑ مجلسٹی زہرہ بطولے ہندہ نام حسینؑ زوجہ ایک پاک نبی ہے امی آئنشہ تُس سیدی کا رب مہواشاں نبی ہے اب بکر سیدی تھی تھی زوجہ ایک پاک نبی ہے اور بی بی فاطمہ زوجہ علی تھی بی بی فاطمہ زوجہ علی تھی امہ آئشہ پاک نبی تھی ماما بیٹی بیٹی ہے رب مہواشاں نبی ہے اب بکر سیدی تھی تھی زوجہ ایک پاک نبی ہے اے حوک دے ساک دے اے حوک دے اے حوک دے اے حوک دے ساک دے را سیاں اے بھونک دے کانک دے را سیاں سندھی کی دانگ لگی ہے رب مہواشاں نبی ہے اب بکر سیدی تھی تھی زوجہ ایک پاک نبی ہے جیندی اجمت سورے نورے دل آکھن تھی مجبورے زوہری ماما دا نسلی سورے اُنڈے نسا بیچ رولا ضرورے 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 ماں اُس دی چار سو بھی ہے سچ گل میں لکھ چھوڑی ہے اب بکر سیدی تھی زوجہ ایک پاک نبی ہے میرے بھائی کہہے دو سر کہ ہم تو سوئے تھے غفلت نید میں دیجی خانوالو ہم تو سوئے تھے غفلت نید میں مرشد آن جگایا حد سمجھایا ہم تو سوئے تھے غفلت نید میں اور جے نبی دے یار نہ ہوں دے بیڑے اپنے پار نہ ہوں دے من میں لا چمکایا حد سمجھایا ہم تو سوئے تھے غفلت نید میں مرشد آن جگایا حد سمجھایا مرشد آن جگایا حد سمجھایا ہم تو سوئے تھے غفلت نید میں اور قاتلہ نو میر بنایئی دل شہید آن جگایا حد سمجھایا خوف خدا نہ آیا خیر جھکوایا خوف خدا نہ آیا خیر جھکوایا ہم تو سوئے تھے غفلت نید میں مرشد آن جگایا حد سمجھایا ہم تو سوئے تھے غفلت نید میں پاکستان کی بات کریں گے پاکستان کی بات سنیں گے اگر ملک کی سرہ دیں آپ کو آواز دیں تو آوگے یا وردی کا انتظار کرو گے کلمہ ہماری وردی ہے کلمہ ہماری اگر سرہ دیں آواز دیں لپیکوں پاکستان کی بات اس دینی محول میں کرنا جائز ہے فیس بک پر بیٹھے ہو مفتی ہو گمنام معلوم اور نصب لوگوں دینی پروگرام میں پاکستان کی بات کرنا جائز ہے اگر دینی پروگرام پاکستان میں کرنا جائز ہے تو دینی پروگرام میں پاکستان کی بات کی اجازت دے دیں میں پڑھوں گا جوانوں اپنی آواز کا حصہ ملائیں گے ارض کروں گا ہمارا پاکستان پیارا پاکستان ہمارا پاکستان پاکستانی بولیں غیر ملکی چپ رہے ہیں ان کے سفارت خانوں کے لوگ ان کی ویڈیو بنا رہے ہوں گے جا کے بتائیں گے یہ کہ ہیں غیر ملکی نام پاکستان کلے رہے ہیں صرف پاکستانی بولیں ہمارا پاکستان پیارا پاکستان ہمارا پاکستان پیارا پاکستان لا الہ الا اللہ کا نارا پاکستان ہمارا پاکستان ہمارا پاکستان جوانوں باوازِ بلند بولو ہمارا پاکستان پیارا پاکستان لا الہ الا اللہ کا نور ہے وطن صدقہ اس میں حضور ہے وطن روشنی امید کا شتارا پاکستان ہمارا پاکستان جوانہ پاکستان ہمارا پاکستان جوانہ پاکستان درتی پہ تُو صدائے تکبیر ہے اہلِ ایمان کی تُو جاگیر ہے ارضِ حجاج کا نظارہ پاکستان پڑھئے ہمارا پاکستان گارا پاکستان ارشد کی عظیم ارضِ بطن تجھ پہ نصار دھڑکن دھڑکن ہم تیری موج تو کینارہ پاکستان ہمارا پاکستان بیارہ پاکستان ہمارا پاکستان محبت کے سمندر کی لئے رہو یہ سرہدن کراس ابھی میں نے ایک بات کرنی ہے ارض ہے کہ اصحابِ محمد کا دفاع کون کرے گا اصحابِ محمد کا دفاع کون کرے گا یہ فرض مگر اس کو ادا کون کرے گا اصحابِ نبی پاکستان منکر نہیں مومل منکر نہیں مومل تا پھر مسلمان سے جدا کون کرے گا جیے فرض مگر اس کو ادا کون کرے گا بیجی خان کے بہادروں بزرگوں دوستوں مومنوں اے مجمع گئی اور کا گجواج کی بتائے گجواج کی بتائے اے مجمع گئی اور کا گجواج کی بتائے گجواج کی بتائے ستیق پہ جان پلی فیدہ کون کرے گا فار فار فیدہ کون کرے گا عثمان پہ جان پلی فیدہ کون کرے گا حسنین پہ جان پلی فیدہ کون کرے گا حسنین پہ جان پلی فیدہ کون کرے گا جیے فرض مگر اس کو ادا کون کرے گا دفاع کون کرے گا وفا کون کرے گا بہادروں بہادہ کریں اپنے بچوں کے نام صحابہ کے نام پرکھیں اپنے بیٹے کا نام غلام عبوبکر رکھیں اپنے بیٹی کا نام کنیز عائشہ رکھیں گے کنیز عم حبیبہ کنیز فاطمہ رکھیں گے ربی اصحاب محمد ہماری محبت قبول فرمائے حیات باقی ملقات باقی ختم نبوت ختم نبوت نامو سے صحابہ اسلامی پاکستان اسلامی پاکستان حیات باقی ملقات باقی اسلام علیکم